اگر ہندو بچ سے مانے اور کہیں یہ فیض دیتا ہے وہ تو ہوگے مشرک اور جو اس قبر سے فیض حاصل کرنے کا حقیدہ رکھیں وہ تکے گواہ جائیں انسان کسی کا نام ہے اس باق پر ہم سے منادرہ کرتے کیوں نہیں آخر وجہ کیا ہے رب الیا یدین اور آمین پر چھلانے ناکھے ہوڑا جائیں کیوں پتہ ہے ضعیف روایت تو ہے ہی نہ کھپ پہ ڈال ہی دیں گے نا عبداللہ ایم نے مسئول کی پیش کر دیں گے باہر ایم نے حادث کی پیش کر دیں گے چاہے محتسین نے ان کے نیچے لکھ دیا یہ حادث ضعیف ہے لیکن بات کچھ تو بن ہی جائے گی نا وہ ایک تیلی کی گفتگو ہے ملی کسی ایسے آدمی کے ساتھ کہ جس کے کام میں آپس میں مناسبت کی وہ اس پر جناہ کر دے لگا تو وہ جناب میں اس کو کوئی بات نہ ملی تو کہہ رہے لگا تیلی رے تیلی تیرے سیر پر کن وہ پہلا مصرہ میں بھول گیا کہ لڑائی کس طرح سے تھی کسی روہار سے تھی یا چوار سے تھی وہ جناب میں کہنے لگا تیلی رے تیلی تیرے سیر پر کن وہ کہنے لگا جوڑ ملا نہیں کہا جوڑ ملے نہ ملے وزن تو اٹھائے گا ان کا حال یہ ہے کہ منادرے کے لیے چلو سابط نہ کر سکے تو خب کو ڈال دیں گے ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث لیکن قبر سے حیث کیسے سابط کریں گے کیونکہ انہوں نے خود حصول بڑائے کہ حدیث سے عقیدہ سابط نہیں ہوتا نبی اگر کہے تو ہم کہہ دیں گے آپ کی بات سے عقیدہ سابط نہیں ہوتا عقیدہ سابط کرنے کے لیے کیا ہو کہاں تاہتا قرآن لاؤ یا متواتر حدیث ہوتا مکیدہ سابط ہوتا ہے اب قرآن کی کونسے آیت لائیں گے جس میں یہ لکھا ہوگا کہ قبر سے بھی حیث لیا جا سکتا وہ اکتیس میں پارے کی آیت ہو سکتی ہے جو تیچی تیچی فرشتہ لے کر آتا تھا نا قرآن محمد قادیانی کے اوپر وہی فرشتہ اسی پارے کی آیت لے کر تیچی تیچی فرشتہ وہی لے کر آئے گا ان پر کہ تیس میں پارے میں یہ آیت ہے کہ قبروں سے فیض لیا جا سکتا پکے پڑھنے درجے کے مشرق کرو قرآن محمد سے حکومت سے اجازت دے لو عبدالحکیم کے اسٹیشن پر کرنے کے لئے پہ جا اور اگر اجازت نہیں دیتی انتظامیہ انتظامیہ کے کسی بڑے کے گھر میں رکھ لو تھانے میں رکھ لو اگر وہاں بھی اجازت نہیں اپنے بڑے کے گھر میں دس آدمی ہمارے بٹھاؤ دس اپنے بٹھاؤ اور عقیدے کی این ثابت کر دو اللہ کی قسم ہے میں دس دارت رکھائے آپ دیرے گھتے جا کارل احسین کارل احسین للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے شایر کی للکار ہے شایر کی للکار ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں سر پھروش یوں پھروش احسین کے دو اصول عقیدہ آبی اصول ہم کوئی بڑے پر عمل دیکھو ہمارے پاس ہمارا حیل ہی کیا سب کچھ اسی کا دیا برآن کس نے دیا حدیث کس نے بھی دی محمد کو کس نے بھینا یا شریعت کس نے نازم دی دین اسلام کس کا ہے الیوم اکمنتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ الیوم اکمنتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ایک یہودی حضرت عمر سے کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا عمر اگر قرآن کی یہ آیت جو تمہارے اوپر اتری تمہارے دین میں اتری تمہاری شریعت میں اتری اگر قرآن کی ایسی ہی آیت ہماری بارات میں اترتی جس دن اترتی اس دن کو عید کا دن دلاتے حضرت عمر نے کہا اوہ یہودی سن جس دن یہ آیت اتری میدان احفات تھا ایس کا ضد تھا اور محمد رسول اللہ پر آئے تکوئے حالی واتمنتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ یہ دین دیا ہوا تو اس کا ہمارا افراد آیا ہوا تو نہیں اللہ کے نبی فراتے ہیں طرف تو فیقم ہمارے طرف تو فیقم شہن لَمْ تَذِلُّوْا تَمَسَّكْتُمْ بِهْنَا کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتُ وَرَسُولِ دو چیزیں چھوڑا جا رہا کبھی گمرہ نہیں ہوئے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مقبوتی سے ٹھان لیا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول کی سلمت ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے محمد رسول اللہ قرآن اللہ نے بھیجا اپنے نبی پر بھیجا تیری سال نے پورا کیا پہلی آیت اتاری ادرع بسم ربکاللزی حق آخری آیت احکام کے لحاظ سے اتاری اور محمد رسول اللہ نے تھبایا ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ نے سنت کو تھبایا یہ چیزیں ان کی دیوئی ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں تم لے کراؤ تم لے کراؤ کیا نہ ہوئے قرآن ہمارا ہے تم حنفی تمہیں حق نہیں کہ تم قرآن کو ہاتھ لگاؤ یہ لے نہیں کہتا تمہارے موم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ بنانا یا نمی کی حدیث کو ہاتھ بنانا جائز نہیں برجمیوں میں تو یہاں تک یہاں تک لکھ بارا کہ آپ قرآن اور حدیث مشتحد کے بغیر گمراہی کا سبب بنتے ہیں جان حق نہیں تھا اور ان کے ہاں تجلی رسالہ نکلتا دار انہوں نے دو بند سے سوالی سوال کرتا کہتا ہے میرا یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے سمجھانا میرا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا ملتی جواب دے چاہاں کہاں پہلے تو اپنا ذجن صاف کرو کی ملتو ملتبک کے لئے نہ قرآن کی روشنی ہوتی ہے ملتبک کے لئے کتاب و سنت کی روشنی نہیں ملتبک کے لئے اس کے امام کا قول حجب ہوا کرتا ملتبک کے لئے اس کے امام کا قول حجب ہوا کرتا ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے نبی کی حدیث ہے اور ان کے لیے ان کے ایمان کا قوم لا قول اٹھا کرو دفاع جوڑے بھی کرتے ہو ہم بتائیں گے منادرے کے موقع کا کریں دفاع ایمان ابو حریفہ کو چھوڑا عقیدے میں اس لیے کہ ایمان ابو حریفہ رحمت اللہ آرہی کا عقیدہ صحیح تھا صحیح ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا مسائل میں یہ ایمان صاحب سے مسائل میں بھی حد داری کرے گی جب ہم ان کی گردن نبوچیں گے بتائیں گے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرآن کو صورتِ باتیاء کو خون اور پیشاک کے ساتھ پیشانی پر لکھ لو تک بھی جائے ہم بتائیں گے کہ وقت تو آجے گے اور مجھے پتا ہے رستن زمان یہ وقت آئے گا نہیں جب تک تو زندہ ہے تو کبھی منادرے کے لیے کسی کے سامنے آئے گا نہیں کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بڑوں کا کچھوڑ پر نکل گیا تو پتی کا شورا کہاں سے آنا ہے تیری حیثیت کیا ہے تیرے بھے ہمارے مقادرے میں جائے تو اس کی کبر کو اکھاڑ کر پوچھو اس سے اس کا حال کبر اللہ فیض دیتا ہے نا تمہارے ہاں مراقبے کی بیماری ہے تم مراقبہ کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو کبر پر بیٹھ کر مراقبے کا معنی کیا ہے مرے ہوئے آدمی کی روح سے اپنے روح کا تابق جوڑتے ہیں انٹرنیٹ کی طرح جس طرح ایک انٹرنیٹ سے کرو کمپیوٹر چلتے ہیں اسی طریقے سے ایک کی روح ساری روحوں کے ساتھ آتر جڑ جاتی ہے آپس میں مطبو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مراقبہ جاؤ امیر اکارلی کی کبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرو اور پھر اس سے پوچھو کہ تُو مرا تو کیسے مرا جاؤ عابد پر وہاں جا کر پوچھو اس غلام محمد حنفی سے جوہر حدیث ہو چکا کہ امیر اکارلی سے ہمارا منادرہ دیکھا منادرہ نہ ہوا مباہرہ ہوا اور اس مباہرہ کی صورت میں امیر اکارلی منتاز میں اپنے مدرس سے غیر المدارس میں لہتیز بجا کر مرا جس طرح غلام عحمد قاندیانی کی موت عمرت سری سلام عمرت سری رحمت اللہ علیہ کے مباہرے سے ٹائلیٹ میں ہوئی اسی طرح اس بجبک کی موت خیر المدارس میں ٹائلیٹ میں جا کر اسے دل کا دیکھو اور ہمارے درمہ آئی جا پوشاہ عمرت پور کے مباہرہ ہوا گئے تو فرق ایک ہو اگر ہمت ہے پہلے تو لار دس ہزار ہوتا ہے یہاں رکھو کہ تم نے چیلنج دیا تھا اور دس ہزار آ گیا ہم سمجھیں گے کہ تم مناظرے کے لیے تیار ہو کیونکہ پہلی شرط یہ تھی کہ دس ہزار کو آنے پر اور پچاس ہزار جیتنے پر دس ہزار لا یہاں پر پھر مجھ سے مستقل کرو دیکھو تمہارے پرخچے کیسے انشاءاللہ واپس تمہاری دھجیاں پکھیر دور ہیں تمہارے بس اپنے دھیر کر رکھ دور ہیں ہنفی تھا میں پہلے ہنفی تھا جانتا ہوں تمہارے گھر کے اندر کیا کچھ ہے ساہم البیت اجرہ برافی گھر کا بھیدی جانتا ہے کہ اندر کیا چھپا اگر نہیں ہمیں اپنی دعوت پیش کرنے دو تم اپنی دعوت پیش کرو جس کا جو بلچاہ ہے اس کو قبول کرے ہمارے پاس صدح کا قرآن ہے محمد رسول اللہ کا سروان ہے تمہارے پاس تمہارے امام کی فقہ ہے تم اس کو پیش کرتے رہو ہم اس کو پیش کرتے رہے جس کا بلچاہ ہے تو کن کے راستے میں رکابت نہ بنو ہم تمہارے راستے میں حقابت نہیں ملے گے وآخر دعوان آل الحمدللہ ربی اللہ علیہ وسلم احفظہ اللہ علیہ وسلم میرے خیال یہ تفصیل سے بھی آنسہ چکا ہوں کہ امام صاحب کے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا کہ امام آدم ہونے کے باوجود عقیبے میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور ابو قنسور ماغوریدی اور ابو رنسر اشری کے بذتی اقائض کو تسلیف کر لیا گیا یہ دھوکہ تھا امام صاحب سے کہ ان کو امام آزم کی پرسی پر بٹھا کر دیکھے سے پرسی کھینچیں سنت اور عزت کی جامعہ تاریخ فرمان ہے لیکن سنت کا نفس احادیث میں موجود ہے صحابی جیان کرتے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے سنت کا معناہ کیا ہو ہم نبی کے دور میں ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے لہذا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے سنت کی تاریخ مدید سے کیا ہوئی جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ سنت کہنا تھا اور بیدر کیا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے ہی تاریخ کرتا ہوں اللہ کے نبی نمازے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی دین میں دنیا میں نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے ٹرین میں سفر نہیں کیا جہان میں سفر نہیں کیا آپ کیوں گھتے ہیں یہ دین نہیں یہ دنیا کا کا ہے اور دنیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انتم عالم امور دنیا ہوں تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہیں دین اور دنیا میں فرق کر دیا اللہ کے نبی نے کہ تجارت کے کھیتی باری کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو لیکن دین کے معاملات میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی ماہ علیہ ساہ مل ہو جو اس کے اندر نہیں تھی وہاں رب دل ہو مردود ہے تو یہ بدت کی تاریخ ہے اور یہ ستر کی کیا ابو الحسن عشری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا کہ نہیں ہاں ابو الحسن عشری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا علماء دیوبن کی عقائد کی کتاب کا نام اس کا نام پورتو میں عقائد علماء دیوبن اور عربی میں اس کا نام ہے المحمد علم مخندت خلیل احمد سہارن پوری کی یہ کتاب عامل اللہ تھا نے جن کی تحریفیں لے پر سعودی عرب جا کر محمد بن عبدالوحاب سے پہلے وہاں کے آئمہ سے فتوہ لے لیا کہ ایسے عقائد لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا توبہ توبہ ایسے عقائد لکھنے والا مسلمان نہیں جب ان کو پتا لگا تو انہوں نے کہا کہ عامل رضا نے ہم سے دھوکہ کیا ہے ہماری صحیح باتیں نہیں پہنچائی ہیں تو ان آئمہ حرم نے شریف مکہ کے لبانے میں چھتیس سوال لکھ کر بھیجے کہ اچھا اگر اس نے دھوکہ کیا ہے تم بتاؤ ہم چھتیس سوال گھیج رہے ہیں تم اس کا جواب توٹھو عقیدے کے بارے میں سوال تھے وہ چھتیس سوالوں کے انہوں نے جواب دیئے اور اس کا نام رکھا المحمد علم مفلد اردو میں یعنی عقائد علماء دیوبند خلیلہ حب السہارن پوری دیوبندی نے اس کو لکھا اور اس وقت کے اتنے علماء دارالعلم دیوبند کے انہوں نے دستخط کیے اور آج تک بڑے بڑے علماء اس پر دستخط کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی عقیدیں ہمارے ہیں خیر و مدارس والے مفتی نے بھی اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں تو یہ تحریر آپ کے سامنے ہے یہ جو ہمارے ایک فرد کے ساتھ یعنی منادرے کا انہوں نے تیم تیہ کیا تھا یہ چار جنوری دوزار نو گروز اعتوار صبح گیانہ مجھے جنہ کالے نت سابر مسجد عبدالحقیم تو وہاں پر اس کے بعد شہر کے معزز علماء اکرام مولان عبدالوف قاسمی صاحب اور ان کے دیگر ذمہ داران اور ہمارے جماعت کے ذمہ داران کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا کہ مناظرہ نہیں ہوگا اور وہاں پر یہ بات بھی سرحت کے ساتھ کہے گی کہ اگر یہ مناظرہ ہوا ہوگا تو چوری اکمل صاحب کے گھر پر ہوگا لیکن اس کے بعد اس کے بعد وہاں پر مناظرے کی جگہ پر پہنچیں اور مانگر پہنچ کے انہوں نے خود ایک سیڈی بنائی خود صافتہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے آج دو بائیس فروری دوہزار نو کو انہوں نے یہاں مرکتی جامعہ مسجدہ عقودیس میں شاہ صاحب سید طالب اور عمان صاحب کے ساتھ موبائل فون پر بات کی اور وہاں پر اور بھی بہت سار جمعہ داران موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریر پر تحریر بنا کر دستخط کر دیں ابھی ان کا روانہ کی جائے دیشارہ اس پر کرنا ہے یا خورشیٹ پر کرنا ہے اس پر کھا نہیں خورشیٹ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ آپ کے ٹیلی پول پروضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لئے منتخب کرتے ہیں نمبر ایک ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیولن کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں نمبر دو ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے نمبر تین ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اب آپ اپنے بعدے کے مطابق دس ہزار روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا یہ میرے دستقض ہیں اور میں نے ڈیٹھ ڈال دی ہیں اب اس کو آپ جو ہے وہ کوٹوکافی کوٹوکافی میں جنہیتو قرآن نہیں کدھو کراک لے یہ بھی جو لڑکے جائیں ان کو پھر واضح طور میں بتا رہیں یہ میرا خیال ہے مہا مصطفی صاحب کوئی ڈیرے پر دیں تاکہ کوئی ذریعہ آدمی ہو یہاں کس کو جا کر پکڑائیں گے یہاں نہیں پکڑائیں گے سترون اس نے اس کی چار کی مصطفی کو دیں یہ کافی اس کو چاہدے دیں کہ بھائی اس طور پوزہ وہ اس طرح اس کی خاطئی کہ They have ڈیٹھ C 좋 ڈیٹھ ڈ vaccin کہیں کہہ وب ڈیٹھ زند کو ایتھے دب بھی بندہ آئیسی مقامی ہے وہ صرف ہی خلال ہے نہیں کہا نہیں ہو جا ایک منٹر پر کوئی جو گئے گئے ہونا تھا تابیہ آلہ اور پائیہ دا لہنہ دلے شامل ہے ہرشت دزاستہ ذنہ دے گا ہرشت دے گا یہ اگر سادیلی آنے کیا ساتھ ہے ہرشت آب کیا ہے آلہ انہ دزاستہ ذنہ دے گا میں آگئے دے گا عبدالحکیم میں دیوبندی عالم عابد بڑائی صاحب اور علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیجا ہمارے اہل حدیث علماء اکرام کو مناظرے کے چیلیں دیئے وہ اخباروں میں حبر شائع ہونے کے بعد وہ تھانے میں رپورٹ گئی تھانے میں اہل حدیث ساتھی اور دیوبندی مولانا اکدروف کاسمی صاحب اور بریلوی مولانا چشتی ساتھ ہیں مکتی مسجد کو یہ امام ہے سارے دوست کٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بہمی طور پر یہ تیپ آیا تھا کہ بھی دونوں فریقین میں سے کوئی بھی مناظرہ بھی نہیں کرے گا اور باہر سے کوئی عالم آ کر تکلیر بھی نہیں کرے گا اس کے بعد پھر میں نے موززین عبدالحکیم اور اہل حدیث علماء اکرام اور دیوبندی اور بریلوی حضرات اور کچھ وقلہ حضرات اور ڈاکٹر صاحبان کو اپنے گھر دعوت پر مدھو کیا وہاں پہ بھی ایک مائدہ ہو گیا کہ ہم نے اتحاد البین المسلمین کے تیت شہر میں امن کا گہوارہ بنانا ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی لڑائی جگڑا نہیں کرنا ہے وہ تمام تر تیہ ہونے کے بعد جس میں عبدالعوف قاسمی صاحب عمر معاویہ صاحب اور اسی طرح دوسرے کچھ صاحبان تھے ان کے ساتھ یہ سب تقریباً پچیس بندوں کی موجودگی میں یہ تیہ پایا تھا اس کے بعد امیر ایل حدیث حاجی عبدالستار صاحب اور میں اور مولوی حمیر صاحب کے ساتھ مل کے کاری عبدالعوف صاحب کے گھر میں جا کے بھی یہی دیسائیڈ ہوا کہ آپ مناظرے وغیرہ کو چھوڑے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے یہ ایسی بس بچوں نے شور ڈالا ہوا نہیں ہوگا ان تمام تر کوششوں کے باوجود علیہ آس گممن صاحب عبدالعقیم میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک انتہائی فضول اور جوٹھی اور بے بنیاد سیڈی بنائی سیڈی میں اس نے وہ باتیں بھی کہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تلق بھی نہ تھا اور فضول قسم کے دعوے کیے پروفیسر طالب و رحمان شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کوئی جوٹ بھی نہیں ہے بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے سکالر ہیں اور انہوں نے لیاز گممن صاحب جن کا میرے خیال میں تو مجھے کوئی ایسی سند بھی نہیں نظر آرہی کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہو جس سے وہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ بات کر سکتے ہوں انہوں نے بیجا مناظرے کی دعوت دی اور بلکہ چیلنج دیا کہ اگر طالب و رحمان شاہ صاحب عبدالحقیم میں آ جائیں تو میں دس ہزار پیہ ہی نام دوں گا اگر وہ مناظرہ کر لیتے ہیں تو میں مناظرہ جیتنے کی صورت میں وہ پچاس ہزار پیہ ہم دیں گے طالب و رحمان شاہ صاحب آج بائیس فیروری ہے فیروری دو ہزار نو کو عبدالحقیم میں مرکزی مسجد علی حدیث میں تشریف لائے جو کمیرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد درسے قرآن دیا اور ان کے جو چیلنج تھے ان کے جواب دیئے میری ٹیلی فون پر مشتباد شاہ صاحب سے سید مصطفیٰ شاہ صاحب سے بات ہوئی کہ ہمارے عالم تشریف لائے چکے ہیں تو آپ مناظرہ جہاں کرنا چاہتے ہیں مناظرہ جگہ پر مناظرہ کریں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تحریر بنی ہوئی اس پر دخصت کر کے دھئی دیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے وہ دخصت کر کے بقیدہ کا اپنی تحریر جو تھی اس میں ان کا جو بیانات تھے اور جو ان کا چیلنج تھا اس کو بھی قبول کیا اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے پروفیسر صالف و رحمان شاہ صاحب نے بھی اپنی تحریر بنا دی اور دخصت کر دیئے گواہوں کی مجودگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں آپ کے ٹیلی فون پر وضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لئے منقف کرتے ہیں نمبر ایک ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے آقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں نمبر دو ہم اپنی تماؤں اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ آناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہیں نمبر تین ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں سید طالب و رحمان اب آپ اپنے وعدہ کے مطابق دس ہزار روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا یہ تحریر ان کی خیش کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چند ساتھیوں نے ان کو مسجد میں بجوا دی اور ہم نے تقاضی کیا کہ وہ آج ہی مناظرہ تیع کر لیں ہمارے ساتھوں دس ہزار روپے میں اینام کی دے دیں لیکن تمام طرح کوششوں کے باوجود انہوں نے بالکل مایوسی کا اظہار کیا ہے بلکہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے ہیں اور انتہائی سنگین نتائج کی ہمارے ساتھیوں کو دمکیاں دی گئی ہیں جس کی ہم پر زور مذہمت کرتے ہیں بس ان میں بڑا ہور کی کلی فون پہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ سے بات کریں گے جلسہ ختم ہونے کے بعد میں نے فون پہ خود بات ان سے کی انہوں نے مجھ سے بات کرنا گوارا نہ کی بلکہ کچھ الزامات ہمارے ساتھیوں کے دفع انہوں نے منصوب کر دیئے اب ہم مسلسل تقریباً یہ رات کے یارہ بچ چکے ہیں مرکزی مسجد علیہ حدیث میں سب ساتھی پروفیسر طالب اور احمد شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے مسلسل رابطے کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے لیکن وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے جمعہ کی رات انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا جمعہ کو عشاء کی نماز ہم نے سید مصطفیٰ شاہ کے لیرہ پر پڑھی ہے مہترم حجی عبدستار صاحب تھے مہترم ڈاکٹر عفیق الرحمن زیدی صاحب اور محمد دعوت صاحب تاہر صاحب کاری محمد عبداللہ صاحب عمر شریف صاحب ہم نے تقریباً دو اور دھائی گھنٹے ان سے مولانا عمر ملتوہ صاحب عمر معاویہ صاحب اور جاوید صاحب جو کافی بسکٹ والے ہیں عمران کپڑے والے سید عصد شاہ صاحب اس سارے ان کے قابلین بزرگ مجود تھے مساجد کے خطابہ تھے ہم نے ان سے بہت ہی خوشن اظن رکھتے ہوئے ان سے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ اب جو کچھ آپ نے کر لیا ہے ون وے ٹریفک چلا کے سیڈی بنا کے ہم اس کا اضالہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ بحث کریں مناظرہ کریں جس طریقے پہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے ہم حضی عبدستار صاحب مولانا شعیب صاحب اور میں اور ڈاکٹر طفیق زیدی صاحب محترم مولانا عمر معاویہ صاحب جو مجاہد آباد کے خطیب ہیں ان کے گھر بھی گئے ہم گھر چل کے گئے کس لیے کس ملک میں امن رہے شہر میں امن رہے شہر کی فضاء کو مقدر نہ کیے جائے خراب نہ کیے جائے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم امن کی دعوت دیں اسے افام و تفہیم کی دعوت دیں لیکن انہوں نے گھر گئے ہوگے بھی ہمارے ساتھ نامناسب انفاظ کے ساتھ مقالمے کیے اور اہل ادیسوں پہ الزامات لگائے اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ علیہ السلام گممن صاحب کا یہ پروگرام نہ رکھیں تو مزید کسیدگی جو ہے وہ نہ پھیلے گی انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضوع پر بیان ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے اٹھ کر کوئی اور بات نہیں کریں گے ہم نے کہا جو تم نے ون وے سیڈی بنائی ہوئی ہے وہ سے اپنی اعلان فتح کو واپس لیں اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اہل حدیث اور دیوبند حضرات جو ہیں ان کے علماء اور اکابرین مشترکہ سیڈی تیار کریں جس میں افام و تفہیم رواداری ایک دوسرے کو برداش کرنا ایک دوسرے کے اتحاد اتفاق کے لئے کام کرنا شہر میں حمل رکھنا ملک میں حمل رکھنا ہمارے ملکی حلافی میں اس بات کی دعویٰ دیتے ہیں اگر آپ سیڈی تیار نہیں کرتے وہ سیڈی جو ہے مشترکہ بن جائے اور آپ کے جلسے میں دکھا دی جائے بائیس جنوری کو فروری کو اور ہم اسی سیڈی کو اپنے چوبیس فروری کو ہونے والے جلسہ مرکز یا ردیس جہاں بیت المکرم میں سب دکھا دیں گے اگر آپ سیڈی نہیں تیار کرنا چاہتے کم از کم ایسی عبارت تحریر کر لیں مشترکہ جس میں ہم سب کم افہوم ہو کہ ہم آلہ ذرکی کے لئے روہ داری کے لئے ایک دوسرے کو برداش کرنے کے لئے اتحاد اتفاق کے لئے وہ ہمیں ایک معہدہ جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں لیکن وہ نہ تحریر کرنے پر راضی ہوئے نہ ہی سیڈی بنانے پر راضی ہوئے اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ گھومن صاحب تشریف لائیں گے تو آپ کی فیس ٹو فیس ملاقات کرا دی جائے گی ہم نے کہا پانچ بندوں کی چھ بندوں کی انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ باراللہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ تقریر سے پہلے یا تقریر کے بعد جو ہے وہ کروا دی جائے گی اور اب گھومن صاحب نے محترم پروفیسر صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہو یہ بات کہی ہے کہ آج مناظرہ نہیں ہوگا میں جلسہ کے بعد چلا جاؤں گا آپ میرے نمیندے سے بات کر لیں نمیندے تو پہلے بھی موجود ہیں نمیندے سے تو ہم تین چار مہینوں سے باتیں کر رہے ہیں جب ہم ان نمیندوں کے پاس جاتے ہیں علماء حضرات کے پاس علماء حضرات ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغی بندے ہیں یہ سارے ہی تبلیغی ہیں اندر سے سارے جو ہیں وہ دو نمبر ہیں اور انہیں ہم اہل حضرات جو ہیں وہی تقریبی نظر آ رہے ہیں جو امن کی دعوت دیتے دیتے تھک چکے ہیں اور امن کی دعوت لے کر ان کے گھروں تک ان کے دہلیز تک ہم پہنچے ہیں بائی چارے کے لیے اقوت برادری کے اتقاضہ دینے کے لیے لیکن ان سب نے ہماری کسی بات کو ماننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے نہ مشترکہ سیڈی بنانے پر تیار ہوئے نہ ہی مشترکہ تحریر لکھنے پر تیار ہوئے اور اس کا یہ کام ہم نے یہ کہا تھا کہ جب سیڈی بن جائے گی وہ دکھا دی جائے گی جب مہدہ تحریر ہو جائے گا تو ہمارے یہ ہنفی مقلط دیوبند حضرات جو ہیں اپنے بائیس فروری کے منقضہ سیرت و نبی جلسہ سابری مسجد میں اس کو پڑھ کے سنا دیں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور ہم یہی تحریر اپنے منقضہ جلسہ چوبی جنوری کو جو کہ پرس و منگل کو ہوگا مرکز ایل عدیس میں ہم وہ پڑھ کے جو ہیں وہ سنا دیں گے لیکن وہ کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوئے آج نوبت اور ان کے ان وعدوں پہ نہ آنے پہ مجبور ہو کر ہمارے محترم ڈاکٹر طالب الرمان شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ یہ بیمار بھی تھے اور اتنا لمبا سفر تیہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے مجبور کرنے پہ ہمارے بار بار دعویٰ دینے پہ یہ اپنے شہر عبدالقی میں تشریف لائے اور جو ایک ون وی سیڈی انہوں نے چلا رکھی تھی جس سے ہمیں ذا یقینی طور پر خفت پہنچی تھی وہ اس کا انہوں نے بڑی حصہ قضالہ بھی کیا ہے اور آکے انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر دیوبند مقلدین حضرات میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہے کم از کم اپنے لکھے ہوئے کو اور اپنے بیان کردہ اس دعوے پہ پورے اتریں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالب الرحمان شاہ صاحب عبدالحکیم میں آ جائیں تو آنے پر میں انہیں دس ہزار روپے مبلد نقد نام دوں گا اور اب دس ہزار تو کہہ شاید وہ دس ہزار گالیاں نکال گئے ہیں بیسے تو انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں انہوں نے تو دس ہزار کی بات کی ہے ہم انہیں دس لاکھ دینے کے لئے تیار ہیں بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ میرے نام جتنی پراپرٹی ہے الحمدللہ میرے پاس جو شہر میں پلاٹ ہے اگر وہ کم از کم اس کا پچاس لاکھ تو قیمت ہوگی نا جی دکھان کی میں وہ دینے کے لئے تیار ہوں عقیدے پہ بات کریں عقیدے پہ بات کریں نماز پہ بات کریں اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کی عبارت سے بھاگتے نہیں ہیں بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا حکام کی سنن کی فرائض کی مولانا نے یہ بات لکھی ہے اپنی تحریر میں اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ یہ مناظرہ اہل سنت والدماعت اور غیر مقلدین کے درمیان ہوگا ہم مولانا کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت ثابت ہو کر کے دکھائیں جب وہ سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے کونسی کیسی حدیث ہے جو بغیر صحابی کے ہم تک پہنچی ہے صحابی کہتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب ہی میں پتہ چلتا یہ حدیث ہے جناب عمر بیان کرتے ہیں جناب صدیق عقب بیان کرتے ہیں جناب علی بیان کرتے ہیں جناب معابیہ بیان کرتے ہیں جناب عثمان بیان کرتے ہیں دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں تب وہ حدیث بنتی ہے ڈریک تو ہم نہیں کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول تنایا یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں تو اپنے لوگوں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور دل و جان سے فیداؤ ابوہ آباؤنا و امہاتنا دناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں لکھ بار قربان جائیں ہم نبی کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے ہم اے امہ اکرام کا سب کا احترام کرتے ہیں کسی کی شان میں گستاکی نہیں کرتے اور الحمدللہ ہم مولانا عمر معاویہ کے گھر میں بھی یہ بات بتا کے آئے ہیں اور وہاں بھی یہ بات بتائی ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محشد کے جارے ہمارے ساتھ ہوں گے اہل حدیثوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے پلے جگہ اتا فرمائے گا اس لئے کہ انہوں نے تو یہ فرما کے اپنی بات پکی کر رہی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے اور یہی اہل حدیث کا مذہب ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اہل حدیث تھے جناب امام شافی بھی اہل حدیث تھے جناب امام شافی بھی اہل حدیث تھے جناب امام شافی بھی موسیقا 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 موسیقا